لِلَّا ثُمَّةِ تَعْرِيخِ کتاب کے اندر موز بھی نقل کرتا ہے اپنے شیخ کے حوالے سے کہ ہمارے شیخ نے کہا تھا نقلِ کفر کفر نباشد ان کی غیرت کو چگانا چاہتا ہوں جو این طرح سے چھوپے ہوئے راستیوں کو اپنا نیزہ سمجھ بیسے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے لیکن محمدِ کریم کی شرمدہ کو جہنم کا عذاب ہوگا کیونکہ اس نے عائشہ اور حفظہ سے نگاہ کیا تھا تم ہاتھ چھوڑ کے ان کے پیچھے ان کے بجمے میں کھڑے ہو ان کے جلوسوں میں ان کے مدان اس کی ذیب بلو اور خوشیے بناو کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں یہ تمہارے نبی کی شرمگاہ ہوگو جہنم کی عذاب کی بیل سنائے اور تم ان کو اپنا امام دلا کے پیچھے کھڑے ہوگے نماز پڑھو اور اپنے آدمہ مسلمان بھی سمجھو مومن کی خیرت ہوا کرتی ہے یہ زندگی صدا نہیں رہنی کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو بڑی سخت بازے ہیں زندگی کے فیصلے دھرتی پہ نہیں ہوتے ارش پہ ہوتے ہیں موت ایک دفعہ آنی ہے دو دفعہ نہیں آنی ترک کے نیچے آکر بندے مرتے ہوتے ہیں روڈ ایسی ڈیٹ میں بندے مرتے ہیں کینسر کی بیماریوں میں بندے مرتے ہیں کتنی پیاری موت ہے جو رب کی توحیم کے لیے آ جائے کتنی پیاری مرتے ہیں